بسم اللہ الرحمن الرحیم ایکسپورڈ ڈاکومنٹیشن جینل باتنا ویورز کو خوش آمدے ویورز آج ہم آپ کو بیسٹ پیمنٹ ٹرم کے بارے میں بتائیں گے میرے اکثر دور پوچھتے ہیں کہ بھائی سب سے بیسٹ پیمنٹ ٹرم کیا ہے تو میں نے کہا ہے چلے اس کے اوپر ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا لیتے ہیں دیکھیں سب سے بیسٹ پیمنٹ ٹرم ہے وہ تو سب جانتے ہیں ایڈوانس پیمنٹ ہے یہ دیکھیں نمبر ونن میں ہم نے دکھا ہے نا ایڈوانس پیمنٹ سب سے بیسٹ پیمنٹ ٹرم ہے تو ایڈوانس پیمنٹ آ یہ کوئی دکی چپی بات نہیں سارے جانتی ہے سب سے بیسٹ ٹرم ہے ایڈوانس پیمنٹ آپ کے کلائنٹ نے آپ کو ہندرپرسند ایڈوانس پیمنٹ کر دی سب سے بیسٹ پیمنٹ ہر گئی پھر اس کے بعد اس نے ہندرپرسند نے کی فی Brand پرسند کر دی سیمیٹی فائی پرسند کر دی 30% کر دی کچھ نہ کچھ آپ کو اس نے ایڈوانس پیمنٹ کر دی اس کے بعد دوسری اس نے اسی بھی ساتھ اس کا دوسرا آپشن دکھا ہے سی ایڈی ایڈی پی وہ ہو گیا لیکن ایڈوانس پیمنٹ جو ہے وہ سب سے بیسٹ پیمنٹ آنے گا ہے ٹھیک ہے اچھا اب اس میں یہ ہے کہ وہ آپ کو بھاگ نہیں سکتا سی ایڈی پی پر اگر اس نے 30% یا 40% یا 50% لیکن اگر 5% بھی کر دی ہے تو بھی وہ بھانگے گا نہیں کیوں کہ یا تو اس کے 5% اس کو پھر لاؤز کرنا پڑے گا ٹھیک ہے تو سب سے بیسٹ پیمنٹ آنے گا ہے وہ ایڈوانس پیمنٹ ہے اس کے بعد جو بیسٹ پیمنٹ آنے گا ہے وہ ایڈوانس پیمنٹ آنے گا ہے وہ سب سے بیسٹ ہے وہ کنفرم ایروکیبل انڈ نن ٹرانسفر بل ایڈ سی ایڈ سائٹ ٹھیک ہے کنفرم ایڈ سی کا مطلب یہ ہے کہ جیسے میں اس میں ایڈ سی میں بدا چکا ہوں جو ایڈ سی کی کیوپل میری ویڈیوز ہیں جن ساتھوں نے وہ نہیں دیکھیں وہ دیکھ لیں اس میں کنفرم ایڈ سی وہ ہوتی ہے جس میں ایک بینک ایک ویل ڈیوٹیٹڈ بینک یا وہ گارنٹیر بن جاتا ہے اور ایڈ سی کو کنفرم کر دیتا ہے کہ وہ ریسپونسیبل ہوتا ہے پیمنٹ کا تو یہ کنفرم ایڈ سی ایڈ سی ہوتی ہے جو ایڈ سی باہر اپنی مرضی سے کینسل نہ کر سکیں ٹھیک ہے اور نن ٹرانسپریبل یعنی یہ کسی اور کو ٹرانسپر نہیں ہو سکتی اور ایڈ سائٹ یعنی جیسے ہی آپ کے ریسپونس پہنچیں پیمنٹ آپ کو کر دے گئے ٹھیک ہے یہ سب سے بیسٹ ہے ٹھیک ہے اب اگر ایڈ سی کنفرم نہیں ہوتی اور بہت سی پارٹیں کنفرم نہیں کرواتے اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے لیکن سب سے بیسٹ جو آپ نے پوچھی ہے جو ساتھی پوچھتے ہیں تو میں یہ بتاؤں گی سب سے بیسٹ یہ ہے کہ کنفرم ایڈ سی کی جو ٹرمز ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ایڈ سی کی دیگر ٹرمز ہیں یہ نیچے لکھا ہے دیکھیں یہ ایڈ سی ٹرمز ہیں اس میں یہ ضرور لینیہ کے کنفرم ہو کنفرم نہیں ہے لیکن ایڈی وکیبل ہونے چاہیے یہ یاد دیکھیں ایڈی وکیبل ایڈ سی پہ آپ کام کریں ٹھیک ہے نن ٹرانسپربل ایڈ سی ہو گا ٹرانسپربل ایڈ سی ہو تو بھی اس میں رسک نہیں ہوتا لیکن پھر بھی میں بتاتا چلوں کہ بیسٹ تو میں نے آپ کو بتا دینا جیسے یہ تو ایڈ سی کی ٹرم جو بھی ہیں اس کے بعد ایڈ سی کے دیگر آ جاتی ہیں جیسے گیوزان ایڈ تو becomes ہی آ جاتی ہے 30 days کے اوپر 60 ڈائز کے اوپر 90 ڈائنٹی ڈائی ڈائی آپر 100 ڈائی آپناس کے اوپر اس میں بھی آپ کی پیمنٹ کے ہی نہیں جاتی اوپناس کے ایڈ سی فوتی ہے بس تھیęp دے کے آپ کے ڈائپ ڈیپ و نینڈ دائمونوٹس کے بعد ذ Valve generating کیا ایش اگینس ڈاکومنٹس ڈاکومنٹس اگنس پیمنٹمtv دیکھا سی اے ڈی پی اور ڈی اپی دونوں ایک جیگرڈاکومنٹس اگنس پیمنٹ ٹھیک ہے ہے جیسے آپ کی ڈاکومنٹس گئے اس نے پیمنٹ کر دی ٹھیک ہے اس میں رسک ہوتا ہے ہوسا یہ نان الچ ڈاکومنٹ ہوتے ہیں یہ سی اے ڈی تو پر اس میں رسک ہوتا ہے لیکن اگل آپ کا ریگلر کلائنٹ ہے تو اس میں کوئی ایسی ایشو نہیں ہے اب اس میں ایک چیز یہ دے چکا ہے تو آپ نے کیاہش اگنس ڈاکومن کے اوپر 70% ڈاکومنٹ بھیج دیا ہے بنک کے ثروف تو وہ آپ کو پیمنٹ کر دے گا ٹھیک ہے تو جون جون پھر آگے بڑھتے جائیں گے جو بیسٹ پیمنٹ ٹائم ہے وہ ایڈوانس ہو گئی اس کے بعد کنفرم ایڈوکیو ویڈیو بنا دیتا ہوں میں اس کو پر مزید کوئی کسی دوست کے مائن میں ہو کچھ پوچھنا جائے تو آپ ضرور کمنٹس میں لکھئے آپ میری چینل کو سبسکرائب کیجئے اور سبسکرائب کے ساتھ جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور آپ کلک کیجئے تاکہ جو بھی ویڈیو نہیں آتی ہے اس کا نوٹفکیشن آپ کے پاس آ سکے ٹھیک ہے تو ملتے ہیں اپنے نیکس سیچوریل میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ اپنا بہت سا خیال لکھے گا اللہ حافظ